زہا پہ کسی صورت نہیں ٹھہرا جائے گا وصل ہی ہوگا لیکن سواد تھوڑا سا ہمیں ریلیکس کرتا ہے کہ سواد پہ اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے لیکن سواد پر ملا کر پڑھنا زہا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقرطب من لسانی یفقہو قولی رب زدن علم اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس قرآن رموز و عقاف کا پارٹ ٹو ہم نے پارٹ ون جو تھا پچھلی کلاس میں دیکھا تھا یعنی کہ ڈے ٹوانٹی فور کی کلاس میں اور آج ہے ڈے ٹوانٹی فائیو اس میں ہم قرآن رموز و عقاف کا پارٹ ٹو دیکھیں گے قائدہ ہے جی ہمارے پاس قرآن قائدہ کمپنی ہے دار الاسلام کی چلے جی میں نے اس کے دو پارٹ جو تھے وہ ڈیوائیڈ کے تھے اس کی ریزن یہ تھی تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو پائیں فرسٹ پارٹ میں میں نے وہ سارے سیمبلز آپ کو بتایا تھے جہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے وقف کرنا ہی کرنا ہے ایک جی میں ایسا ہمارے پاس سیمبل تھا جس نے ہمیں یہ صورت دی تھی کہ جی یہاں پہ ٹھہریں نہ ٹھہریں دونوں صورتیں ہمیں مل جاتی ہیں باقی سب سیمبلز ایسے تھے جس پہ ہم نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا تھا ہر صورت میں اچھا ایک کوسچن میں نے سب کے دماغ میں کھلا چھوڑ دیا تھا وہ کوسچن یہ تھا اگر میں اس سیمبل کی بات کروں جو آیت کے مکمل ہونے کے آخر میں گول سا سیمبل آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس وقف والے سائن کے اوپر اگر میم آجائے توہ آجائے جیم یا قلے کف آجائے تو بھی ہم نے رکن ہے تو پھر اس سیمبل کی کیا وجہ ہے ہم اس سیمبل سے ہم کام چلا لیتے گول والے سرکل سے ہمیں باقی سیمبل کی کیا ضرورت تھی ٹھیک ہے یہ کوسچن میں نے کہلے ایک اوپن چھوڑ دیا تھا آپ لوگ کے دماغ میں کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے یہ کوسچن ملا تھا کہ کائنڈلی یہ چیز جو ہے بتا دیجئے کہ پھر ان دو سیمبل کے آنے کی وجہ کیا تھی آج ہی کلاس میں ہم یہ بھی چیز کور کریں گے اور باقی جو سیمبل جن پہ ہم وصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جوائننگ کر سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں وہ والی چیزیں جو ہیں آج کی کلاس میں کور کریں گے چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درزیل رموز و اقاف پر نہیں ٹھہرنا چاہیے نہیں ٹھہرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ وصل کریں گے ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کی سانس کی پریکٹس بہت اچھی ہوتی ہے وہ کہلیں کہ ایک ایک دو دو آیتیں یا ایک ایک دو دو لائنیں ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں اور درمیان میں رموز و اقاف آجائے تو یہ کچھ ایسے رموز و اقاف ہے جو زیادہ سانس والے جو طالب علم ہیں ان کو فسیلٹی دیتے ہیں کہ وہ دو لائنیں یا تین لائنیں ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں اگر یہ سارے سیمبلز آ جاتے ہیں لیکن اگر اوپر والے سیمبلز جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے سیمبلز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ چاہے آپ کی سانس کی پریکٹس ہے چاہے نہیں ہے آپ نے ان سیمبلز پہ رکنا ہی رکنا ہے یہ ہمیں لازم وقفے لازم وقفے متلک یہ سب جگہوں پہ ہم رکیں گے چلیں جی فسٹ پہ آ جائیے سب سے پہلے ہم اس کو زرہ زونگ کر لیں فسٹ پہ ہمارے پاس ہے جی لا اس کے معینی ہے نہیں یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے جیسے اس طرح پھر تو نہیں آپ نے ٹھہرنا کیونکہ وہ آیت کا حصہ ہے لیکن اگر آیت کے دائرے پر ہو آیت کے دائرے پر ہو فور اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ بنا کر دکھاتی ہوں اگر یہاں پہ ہمارے پاس دائرہ ہے ٹھیک ہے اس طرح دائرہ ہے اور دائرے کے اوپر ہمارے پاس لام ہے تو دونوں طرح ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا یہ دونوں جو صورتے ہیں وہ جائز ہوں گی اگر دائرے کے اوپر لام لکھا ہوا آ گیا اگر دیکھیں گے پھر آپ کو ٹھہرنا نہ ٹھہرنا یہ جو دونوں یہ جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں ان دونوں ٹرمز کی آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی چلیں جی قرآن کی طرف چلتے ہیں میں نے سور بقرہ اوپر کی ہوئی ہے اور سور بقرہ کی آیت نمبر ہمارے پاس ہے جی اٹھارہ اب اس کو بھی میں ذہر آپ لوگوں کے لئے زوم کر دیتی ہوں اب آپ یہ دیکھیں یہ ہے جی آپ کے پاس گول سرکل اس گول سرکل کے اندر کیا لکھا ہے اٹھارہ اس گول سرکل کے اوپر ہے جی لام اب اس لام کا مطلب کیا تھا ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا پہلے ہم ٹھہریں گے لا یوجعون ٹھہرنا جائز ہے اگر میں یہاں پہ نہ ٹھہروں میں کیا پڑھوں اس کو فَهُمْ لَا يَعْجِعُونَ أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءَ یعنی کہ میں آگے جوائننگ دے دوں تو یہ بھی سورج جائز ہوگی ٹھیک ہے جی تو جو سوال میں نے آپ لوگوں کے دماغوں میں ایک کھلا چھوڑا تھا وہ کیا تھا کہ اگر اس سرکل کے اوپر اس سرکل کے اوپر طعا آ جائے ہمارے پاس یا یہ کہلیں کہ یہ والی جو طعا کا سیمبل تھا اگر یہ طعا کا سیمبل اس کے اوپر آ جاتا ہے یا عائن کا اس طریقے کا سیمبل آ جاتا ہے تو ہم نے وہاں پہ رکنا نہیں تھا ہم نے وہاں پہ وصل نہیں کر سکتے ہم نے وہاں پہ رکنا ہی رکنا ہے لیکن اگر گول دائرے کے اوپر لام آ گئی ہے تو ہم رک بھی سکتے ہیں ہم جوائننگ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کا کوسچن تھا کہ باجی اگر دائرہ بھی ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سٹاپ کریں تو اس کے اوپر اگر میم آ گئی ہے لکھی ہوئی اس طریقے سے تو اس میم کی کیا وجہ ہے یا اس کے اوپر کہلیں کہ طعا آ گئی ہے لکھی ہوئی تو اس طعا کی کیا وجہ ہے یہ دونوں بھی ایک کام کر رہے ہیں اور یہ سرکل بھی ایک کام کر رہا نہیں ایسا نہیں ہے اگر یہ سرکل کے اوپر لام لکھا آ جائے تو ہم اس سرکل پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور اس لام کی وجہ سے ہم اگلی آیت سے ملا بھی سکتے ہیں لیکن اگر اس سرکل کے اوپر میم آ جائے تو ہم یہاں پہ وصل نہیں کر سکتے ہم اس سرکل کی وجہ سے رکیں گے بھی اور اس میم یا طعا کی وجہ سے ہم رکے ہی رہیں گے ہم وصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایک کوسچن تھا جو آپ لوگ کے دماغوں میں میں نے کھلا چھوڑا تھا کمنٹ سیکشن میں بھی تھا اور اس والی جگہ پہ میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ وائے میم اور طعا کا اس کے اوپر آنا کیوں ہمارے لیے ڈس اڈوانٹیج ہو جاتا ہے اور لام ہمیں یہاں پہ کیوں فائدہ دیتا ہے دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے جی خوبصو کہ آپ لوگ کو یہ چیز کلیر ہو چکی ہو پھر بھی اگر کوئی کوسچن رہ جائے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چلیں جی لام کے بعد اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جیم نظر آ رہا ہوگا جیم ہم نے کل پڑا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب پشلی کلاس پہ پڑا ہے یہاں پہ آپ کو طعا نظر آ رہا ہوگا اب ان جگہوں پہ جیم پہ تو ہم نے یہ چیز پڑھی ہے نا کہ جیم جو ہے وہ ہمیں یہ صورت دیتا ہے کہ یہاں پہ ٹھہرے نہ ٹھہرے دونوں طریقے ہمارے پاس جائز ہیں تو یہاں پہ اگر آپ وقف کریں وَبَرْقُنِ يَجْعَلُونَ وصل کریں دونوں صورتیں ہمیں جیم دیتا لیکن طعا نہیں دیتا حَذَرُوا الْمَوْتِ بس آپ نے تاہ پہ حمز کرتے ہوئے رکنا یہاں پہ آپ وصل نہیں کر سکتے کلیر ہو گئی بات چلیں جی نیکس قائدے کی طرف چلتے ہیں نیکس سیمبل کی طرف علام کے بعد ہے جی ہمارے پاس ذا یہ وقف مجوز کی علامت ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے یعنی کہ اس جگہ پہ آپ نے وصل کرنا ہے یعنی کہ وقف کسی سورج جائز نہیں ہے اس لئے اس کو کہا گیا وقف مجوز یہاں پہ وقف کسی سورج جائز نہیں ہے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اگر ٹھہرے آپ تو معنی کے بدلنے میں خدشہ ہے یہ ذرا زال کو میں کہتی ہوں بولڈ کر لیں کسی طریقے سے ہائلائٹ کر لیں اپنے پاس زال کو کہ مجھے ذال پہ کبھی بھی نہیں ٹھہرنا مجھے یہاں پہ وصل ہی کرنا ہے اب ذال کی اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں آگیا ہمارے پاس ذا کی اگزیمپل یہاں پہ آیت تمبر حیرتی سورے بقرہ کی 34 ابا وستقبرا وکانا من الكافرین تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے وصل کریں گے کسی صورت بھی ہم نے ذا پہ نہیں ٹھہرنا روا کے بعد والی جو ذا ہوتی ہیں وہ ذا کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے پیچھے میرے سسکپ ہو کے وہ اس کا ذال ورڈ نکل گا تھا یہ ذا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے ابا وستقبرا وکانا من الكافرین ذا اور یہاں پہ چھوٹا سا قاف بھی لے ذرا ہے اس کا بھی قائدہ ہوگا لیکن ابھی ہم نے قاف یہ والا بھی پڑھا نہیں ہے لیکن ذا کو دیکھ لیں ذا پہ آپ نے وصل ہی کرنا ہے اس کو لگ نکال لیں ٹھیک ہے چلے نیکس چلتے ہیں جی اپنے قرآنی قائدے کی طرف ذا کے بعد ہمارے پاس ہے جی سعاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے یعنی کہ وصل کریں گے آپ ملائیں گے اگر بوقت ضرور ٹھہرا جائے تو رخصت ہے ٹھیک ہے جیسے ہمیں کس نے رخصت دی تھی ہمیں پچھلے والے جو یہ والے یہ سارے سیمبلز جہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا تھا اس میں ہمیں جیم نے رخصت دی تھی ٹھہرے نہ ٹھہرے دونوں صورتیں جائز تھی اب یہ والے جو ہم وصل والے پڑھے ہیں جہاں پہ ہم نے ملا کے ہی پڑھنا اب یہاں پہ ہمیں سواد نے تھوڑی سی رخصت دی ہے مرخص یعنی کہ تھوڑی رخصت مل جاتی ہے ہمیں کہ بوقت ضرور ٹھہرا جائے تو رخصت ہے یہ یاد رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا ذا کی نسبت زیادہ ترجی ہے مطلب سواد پہ اگر آپ ملا کے پڑھیں تو ذا کی نسبت سواد کو زیادہ ترجی ہے کہ آپ اس کے اوپر ملا کے پڑھیں اب ہمیں سواد اور ذا مل گئے جس پہ ہم نے ملا کے پڑھنا ہے ذا پہ ہمیں ایک چیز مل گئے ذا پہ آپ ٹھہر نہیں سکتے یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے اس کو دیکھنا ہے ذا پہ کسی صورت نہیں ٹھہرا جائے گا وصل ہی ہوگا لیکن سواد تھوڑا سا ہمیں ریلیکس کرتا ہے کہ سواد پہ اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے لیکن سواد پر ملا کر پڑھنا ذا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے چلیں جی اب چلتے ہیں سواد کی اگزیمپل ڈھونے قرآن سے سواد کی اگزیمپل اس یہاں پہ اچھا جی سواد کی اگزیمپل یہ نیچے یہ ہے آیت نمبر 36 سورہ بقرہ کی تو آپ یہاں پہ ملائیں گے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَهْبِطُوا ٹھیک ہے جی اگر آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو بھی رخصت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سواد پہ وسل کریں جیسے یہاں پہ نا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْثُمَا وَلَا تَقْرَبًا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور رب محبا سے یہ بات کی جاری ہے کہ جہاں سے دل چاہے تم دونوں کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا وَسْل کیا اگر میں یہاں پہ وقف کروں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْثُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَة ٹیک ہو گیا تو وقف کی بھی ہمیں یہاں پہ اجازت مل جاتی ہے بوقت ضرورت لیکن یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے کہ تم دونوں جہاں سے مرضی کھاؤ لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو آپ شاجہ راہ پہ بھی ایک وقف لے سکتے ہیں فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن شاجہ راہ پہ وقف وہی لے سکتا ہے جس کو قرآن کے ترجمے کی ہاؤ نہ ہو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم دونوں نہ یہاں پہ تسنیہ کا سیغہ ہے دو لوگوں کی بات ہے یہاں پہ مخاطب کس کو کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہاں پہ دو لوگوں کی طرف نسبت ہے تو فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ الگ بات ہو رہی ہے تو جن کو قرآن کا ترجمہ تفسیر آتا ہے وہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے چنگس کے وقف لے سکتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو جن کو نہیں آتا میری طرف سے دعا ہے کہ وہ سیکھنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ جتنے بھی فائدے ہیں قرآن سے وہ اٹھا سکیں اور بجائے اس کے کہ آپ ان رموز و اقاف پہ اٹکے رہ جائیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ وقف کرنا ہے نہیں کرنا جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا آپ کو ترجمے کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا اوہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بات مکمل ہو رہی ہے میں یہاں پہ وقف لے سکتی ہوں یہاں پہ ابھی بات رہتی ہے مجھے پورے لائن کی جوائننگ لینے نہیں ہے یہ رموز و اقاف ہماری سہولت کے لیے ہیں نہ کہ ہم اس کو لے کے پریشان ہو جائیں دو تین یاد کر لیں کہ ذہا پہ آپ نے کسی صورت بھی نہیں ٹھہرنا آپ نے اس پہ وصل کرنا ہے اس طرح دوسرے والے بلوک سے جو پارٹ ون میں ہم نے پڑھا تھا جس میں میم اور توہ تھا اس پہ آپ نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا اس پہ آپ نے وصل نہیں کرنا دو تین چیزیں ہیں جو زبانی یاد کرنے والی ہیں ٹھیک ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا یہ اس ٹاپک میں کیا ہے مجھے سب فنگر ٹپس پہ یاد کرنے پڑیں گے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے چلنجی سلے پہ آجائیے یہ الوسلو اولا کا اختصار ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ اپنی سلے لکھا آئے گا آپ وہاں پہ ملا کے پڑھیں گے قاف ہے جی یہ قیلہ علیہ الوقف کا خلاصہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے یہاں پہ بھی آپ نے ملا کے پڑھنا ہے یاد ہے جہاں پہ ایک زال سوری میں دوسرا زرہ سیمبل لے لوں جہاں پہ ہم نے زال کی جو تھی اگزامپل پڑی تھی یہ والے زال کی زال کے نیچے ہمارے پاس یہ قاف تھا میں نے اب کہا تھا اس قاف کو بھی ہم پڑھیں گے یہاں پہ بھی نہیں ٹھہرنا اور زال پہ بھی نہیں ٹھہرنا میں بھی یہ سوچ لی تھی کہ دونوں کٹھے کیسے آ سکتے ہیں تو اٹس مین زا اور قاف کا رول ایک ہی ہے دیکھتے ہیں کہ اگر بلکل یہ میں نے ابھی یہی پہ اوپن رکھی ہے جہاں پہ ہم زال کی زا کی اگزامپل دیکھ رہے تھے ابا وستک با وکانا مینالکافیرین تو زا اور قاف دونوں کے اوپر آپ نے وقف نہیں لینا آپ نے اس پہ وصل ہی کرنا ہے ملا کے ہی پڑھنا ہے زا اور قاف پہ کلیر ہوگی بات چلیں جی نیکسٹ آجائیے نیکسٹ پہ اصل یہ قد یو سالو کی علامت ہے یہاں کبھی ٹھیرا جاتا ہے اور کبھی نہیں البتہ ٹھیرنا بہتر ہے ٹھیک ہے جی سل پہ آپ ٹھیریں نہ ٹھیریں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں لیکن اگر اس پہ آپ ٹھیر جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا چلیں نیکسٹ آجائیے وقف النبی اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا یہاں ٹھیرنا مستحب ہے یعنی کہ پسندیدہ ہے اگر آپ یہاں پہ نہیں بھی ٹھیرتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس سائیڈ پہ بلکل اس طرح ایسے بلکل جہاں پہ قرآن پاک کی خالی جگہ ہوتی ہے چاہے آپ رائٹ سائیڈ کی بات کریں یا ادھر آپ لیپٹ سائیڈ کی بات کریں تو یہاں پر وقف النبی یا وقف المنزل یا وقف الگفران لکھا ہوا آئے گا تو وہاں سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے وقف منزل ہوئے وقف منزل دیکھئے اس کو وقف جبرائی علیہ السلام بھی کہتے ہیں یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے ٹھیک ہے جی وقف غفران غفران کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے یہاں وصل کرنے کی بجائے وقف کرنا بہتر ہے یعنی کہ کہیں پر بھی جیسے ربنا زلمنا انفسنا یا اس طریقے کی آیات آ جاتی ہیں تو وہاں پہ سائیڈ پہ وقف غفران وقف منزل اور اس طرح وقف نبی لکھا ہوگا آپ نے جو ہے وہاں پہ اگر وقف کرتے ہیں تو مستحب ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کر لیں اگر آپ نہ کریں وقف وہاں پہ تو کوئی مستحب ہوگا نہیں مستحب ہے یعنی کہ پسندیدہ چیز ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ آجائیے سین یا سکتہ سین یا سکتے کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجی یہ سکتے کی علامت ہے یہاں آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے یہ لائن میں آپ کو پریکٹیکلی سمجھاتی ہوں قرآن کی طرف چلتے پھر میں قائدے پہ آوں گی یہاں پہ ٹھیک ہے آجائیے قرآن پاک پہ آجائیے سورہ متففین ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں شو بھی کر دوں سورہ متففین کی آیت نمبر ہے جی چودہ یہاں پہ آپ کو سکتا لکھا ہوا نظر آئے گا اب لائن کیا لکھی تھی ہمارے پاس قرآنی قائدے کی وہ میں ذرا سامنے لیا ہوں لائن یہ ہے آواز توڑنی ہے سانس نہیں توڑنی ٹھیک ہے اب یہ میری سانس ہے یہ میری سانس کی سانس ہے میں نے سانس نہیں توڑنی آواز بند کرنی ہے یہ کیسے ہوگا سمجھ آئی تھوڑی سی میں دھوڑا سا ایک اور بتاتی ہوں کل لابل ران علی قلوبیہم تو یہاں پہ میں نے آواز بند کرنی ہے سانس نہیں توڑنی ایک ہی سانس میں میں اس کو پڑھوں گی یہاں تک ٹھیک ہے یا قلوبیہم پہ وقف کرنے یا ماہ کانولک سے پڑھیں گے ترجمہ کے اتوار سے وقف ہے ویسے آپ لوگ پوری آیت کو پڑھئے گا میں ایک دفعہ پوری آیت آپ کو بتاتی ہوں کل لابل ران علی قلوبیہم ما کانو یکسیبون ٹھیک ہے جی تو سکتے میں آواز کو آپ نے روکنا ہے ایک دو سیکنڈ کے لیے اور آپ نے اپنی سانس نہیں توڑنی ٹھیک ہے جی یہ بڑا مزے کا ایک وقف ہے تو اس کو کرنے میں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ایک کہلیں کہ سکون ساتھ ہے اس کو کر کے تو یہ سکتہ یا سین لکھا آ گیا پھر آجی وقفہ یہ لمبے سکتے کی علامت ہے ٹھیک ہے سکتے سے زیادہ تھوڑا سا یہاں پہ سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہیں توڑنی چاہیے تھوڑا سا زیادہ ٹھہرا جائے گا وقفے میں اس کے بعد یہ کچھ تین ڈاٹس آتے ہیں تین ڈاٹس ایک ہیں اور تری ڈاٹس ایک ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ قریب قریب دو جگہ تین نکتے ہوتے ہیں جسے معانقہ کی علامت کہتے ہیں اب یہاں پہ مزید یہ بات بتائی گئی ہے تو قرآن کے حاشیہ پر لکھا ہوا لفظ معا اسی کا اختصار ہے ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے اب یہ ذرا ڈاٹس ہم ڈھونڈتے ہیں قرآن پاک سے چلے جی سوئے وقرہ کی آیت تمر دو پہ آجائیے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ تین ڈاٹس آپ کو نظر آرہے ہیں ایک اور یہ تین ڈاٹس ایک نظر آرہے ہیں اور سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے معانقہ ٹھیک ہے جی تو اس طرح سائیڈ پہ جیسے یہاں پہ منزل منزل لکھا رہا ہے یا جوز نمبر ون لکھا رہا ہے اس طرح سائیڈوں پہ لکھا رہا ہے معانقہ یا معا لکھا ہوگا اب انہوں نے کہا ان تھری ڈاٹس میں سے نا آپ نے کسی ایک پہ لازمی ٹھہرنا ہے یہ جائز ہے اگر ناجائز یہ کہ آپ دونوں میں کسی پہ بھی نہ ٹھہریں آپ نے کسی ایک پہ ٹھہرنا چاہے آپ یہاں پہ وقف کریں یا آپ یہاں پہ کریں دونوں میں سے ایک پہ کریں ذالپالکیچ bus ٹھیک ہے جی پہلے میں ایک وقف کر کے بتاتی ہوں تو ہم نے یہاں پہ رہیب پہ وقف کیا اب میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی میں اس والے نکتوں پہ کرنا چاہتی ہوں زبر کا وقف کیسے کرتے ہیں زیر کا کیسے کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو کلاس نمبر 3 اور کلاس نمبر 4 میں ملے گا جو نیو سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں اس وقت تو دونوں جگہوں پہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ وقف لازمی کرنا ہے اگر آپ دونوں جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ میں اس کو پڑھوں ایک سانس میں پڑھنوں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے معانکے میں آپ نے دونوں جگہوں میں سے کسی ایک پر لازمی وقف لینا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی معانکہ سائٹ پر دکھا ہوا ہوگا قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آئے گا آپ کو فوراں سے آئیڈیا ہو جائے گا معانکے کے بعد ہے جی یہ ہمارے پاس کاف قزالی کا یہ قزالی کا کا مخفف ہے اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی یہی وہی حکم ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ بھی وقف کر لیں بہتر ہے اگر نہیں کرنا تو وہ بھی بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ قزالی کا کا مخفف ہے نیکس آجاتے ہیں ہمارے پاس بلکل ایک فائیو ارابک کا جو فائیو ہے اس کے علامت کوفیوں کے علاوہ دیگر پراہ کے نزدیک یہاں آئیت ہوتی ہے یہاں وقف کر کے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس ہے جی روبہ سب کو پتا ہے یہ پارے کے چھتائی حصے ہونے کی علامت ہے نص جو ہے یہ پارے کے آدھے ہونے کی علامت ہوتی ہے سلاسہ یہ پارے کے تین چھتائی حصے کی علامت ہوتی ہے سجدہ قرآن مجید میں ترانی تلاوت پندرہ سجدے مقامات پر سجدے ہیں کچھ علماء کے اختلاف کے مطابق علماء میں کچھ اختلاف کے مطابق چودہ جگہوں پر سجدے ہیں اور ایک جگہ پر اختلاف ہے سورہ حج کی آیت امر 77 پر اختلاف ہے احکام التجوید کی بک ہے نا مارے پاس پارٹ ون میں احکام التجوید کے پارٹ ون میں آپ کو اس کی ریفرنس مل جائے گی کچھ رمائے اس پر اختلاف کرتے ہیں سورہ حج کی آیت مر سیونٹی سیون پر کچھ کہتے ہیں اس پر سجدہ ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہے لیکن خیر یہ الیک ٹاپک ہے اس میں پڑھ کے کہلیں کہ ایسے کوئی پریشان ہونے والی بات ہے پندرہ لے لیجئے پندرہ مقامات پر سجدہ ہیں سجدہ کرنا مسنون ہے مسنون یعنی کہ سنت سے ثابت ہے اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو وہ قبیرہ گناہ کا ارتقاب نہیں کرتا کہ جو لوگ ان فتوہ لگا رہتے ہیں کہ جی سجدہ نہیں کیا تو جی سجدہ آنے پر سجدہ نہیں کیا کریں ضرور کریں مستعب ہے لیکن کسی پر فتوہ نہیں لگانا بیٹھ کے کہ جی اب اس نے قرآنی آیت پر جہاں پر سجدہ ہے وہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ کافر ہو گیا تو اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ مسنون طریق ہے یہ مسنون مطلب سنت ثابت آپ کو سنت کا ثواب ملے گا کرنے سے نہیں کرنے سے آپ گناہ گا نہیں ہو سکتے تو کسی پر بھی فتوے نہیں لگانے نیکسٹ آجائی عین یہ رکوع کی علامت ہے جس کے اوپر سورت کا رکوع نمبر نیچے پارے کا رکوع نمبر اور درمیان میں اس کا رکوع کی کچھ کل آیات کی تداد ہوتی ہے قرآن کریم کے کل رکوع کی تداد ہے 558 یعنی کہ 558 ہے منزل یعنی کہ منزل آپ کو پتا سات منزلیں ہوتی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیجئے منزل کے بارے میں جو بھی آپ لوگ اس کو ریڈ کرنا چاہیں بس یہ ہلکے ہلکے کہلے نشان دہیا قرآن پاک میں وہ بتائی گئی ہے بس that's it ٹھیک ہے جی سات منزلیں ہیں اس میں کچھ احسا چھے نہیں کہ جس کو میں ذرا تھوڑا سا کروں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ منزلیں ساتھ ہوتی ہیں چلیں جی حافظات کے لیے منزل کے حساب سے وہ اپنا ریڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارا قرآنی قائدہ یہاں پہ ہو گیا complete الحمدللہ الحمدللہ سمال الحمدلللہ اب آ جاتی ہے ہمارے پاس مسنون نماز نماز مجھے ذرا آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں یہ آپ لوگ کا کام ہے اگر آپ لوگ مسنون نماز پڑھنا چاہتے ہیں یہ والی ساری ٹھیک ہے جیسے آپ کو بتا ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ میں لازمی اپنے کچھ نوٹسیز یا اپنے کچھ ہینڈلز لازمی ریڈی کرتی ہوں سمجھانے کے لیے میرا پڑھانے کا طریقہ یا میرا پڑھانے کا سٹائل ایسا ہی ہے بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپریشیٹ کیا ایک ویڈیو میں دے تھرٹی پیسی کو ویڈیو رکھیں گے جس میں میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا انٹریکٹ کروں گی اچھا جی تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہی بات ہے مسنون نماز ہم پڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ میرے نوٹس چلیں گے مسنون نماز پڑھائی جائے گی ویسے تو آپ لوگوں کو میری پلیلیسٹ میں مل جائے گی ڈیو ٹیل میں میں نے پڑھائی ہے لیکن جو بھی سٹوڑنس اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں نماز کا میں نے جو پلیلیسٹ پر پڑھائی ہے وہ میں نے پروپر نماز کا طریقہ بتایا ہے یہاں پر جو سٹوڑنس اپنی نماز کی جو ادائیگی ہے تجویر کی ادائیگی درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں گے قرآنی قائدے کے لاسٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی اللہ ہما بکھ ہیں وہاں سے بہت ساری ایسے بکھ ہیں جہاں پہ ہمیں نماز مل جاتی ہے تو جن سٹوڑنس نے نماز سیکھنی ہے تو مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے تمہیں پورے قرآنی قائدے کے پچھے کی جو نماز ہے اور نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریڈ آؤٹ کروا دوں گی تو یہ ہمارا قرآنی قائدہ یہاں تک ہو گیا مکمل نیکسٹ ڈیٹ ٹونٹی سیکس پہ دو چھوٹے چھوٹے میرے پر قائدے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے کمنٹ سیکشن سے مجھے آئیڈیا ہوا تھا ایک تو حمزہ وصلی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور ایک کچھ را کے شب مستالیہ کے دو تین چیزیں ہیں وہ میں اگلی جو پانچ کلاسز ہیں اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کور کرواؤں گی لیکن ڈے ون سے ڈے ٹونٹی فائف تک آپ کا قرآنی قائدہ میں نے مکمل کروا دیا کسی قسم کا کوئی کوسچن ہو کوئی مسئلہ پیش آیا ہو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا ہے نمبر میں نے اوپر بینر میں یوٹیو بینر میں شو کر دیا تھا اور آپ لوگ ورسائی پہ بھی مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلے اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف ایک سورت آج کور کریں گے آج ہم پڑھیں گے سورہ نصر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتن ناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کانا توابا سورہ نصر آپ نے ریڈی کر لینی ہے ہاں جی ایک کلاس میں یاد آئی کہ ایک کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنے بھی قوائد ہم نے پرانی قائدے کے پڑھنے ہیں ان سب کی میں آپ کو تدبیق کرنا سکھاؤں گی انشاءاللہ اکلاس میں کیسے آپ نے یہاں پر چھوٹے 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 کر کے لکھنی ہے تدبیق کرنی ہے اور قوائد اپلائے کرنے سیکھنے ٹھیک ہے جی چلیں جی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الا اللہ انتا استغفرک واتبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ